بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعہ تل مبارک ہے اور جمعہ کا دن بہت عظیم دن ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الجمعہ تو سید الایام جمعہ یہ سارے دنوں کا سردار ہے یعنی اس کی بڑی عظمت ہے بڑی فضیلت ہے اور آقا قریب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں اے میرے صاحبہ اکثر السلام علیہ یوم الجمع فانہو یوم مشہود اے میرے صاحبہ جمعہ مالے دن تم کسرت کے ساتھ مجھ محمد پر درود و سلام پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود و سلام پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور ایک یہ روایت ہے اور دوسرا فرمایا یہ یوم مشہود ہے یعنی گوائی والا دنیں فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے اترتے ہیں اور جو لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ آرئے کے اندر درود و سلام کے نظرانیں پیش کرتے ہیں اور وہ فرشتے جن کے کنزل و مال کی روایتیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کلم چاندی کی دوات اور لور کے ورکے ہوتے ہیں اور وہ ان افراد کا نام اپنے اس ریجسٹر کے اندر لکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھنے بارا ہوگا لہذا آئیے آج درود و سلام کی کسرت کیجئے اور چونکہ میرے آقا نے فرمایا اسمہ السلاة آل محبتی و عارف و ہم حکمہ کال علامہ سخابی نے اس کو لکھا ہے الکول البدی کے اندر کہ حضور نے فرما جو بندہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ مجھ محمد پر درود و سلام پڑھتا ہے چاہے وہ جہاں سے مرضی پڑھے دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر وہ حضور کی بارگر یا علی کا اندر درود و سلام پڑھے گا تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں اس کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی عطا فرماتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے درود و سلام یہ صبح و شام اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ اس کی برکات آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی دنیا کے اندر بھی سبر جائے گی اور مرنے کے بعد بھی اس کے سمرات آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا عُلْمُ بِ